اسلام علیکم ویلکم ٹور مامز فوٹ کیسے ہیں آپ سب امیدہ آپ سب خریت سے ہوں گے آج میں پھر آپ کو اپنے یوٹیوب چینل پر خوش آمدید کہتی ہوں اور میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے بہت ہی مزدار اور بہت ہی شاندار ریسپی آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں اصلی کڑی بنانے کی ریسپی تو اصل میں کڑی کیسے بنائی جاتی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو ویڈیو کو اینڈ تک آپ نے لازم دیکھنا ہے جس میں بہت سارے چھوٹے چھوٹے راز چھوپے ہیں سب سے پہلے لیتے ہیں ہم یہاں پہ تین پاؤ دھئی کو اس کے بعد میں نے اس کے اندر جو ہے لسی شامل کرنی ہے پانی میں نے نہیں لیا آج بھی میں نے چاٹی کی لسی ہی شامل کرنی ہے آپ پانی بھی لے سکتے ہیں یہ میں پانی کی جگہ استعمال ہوں تو تین گلاس لسی شامل کرنے کے بعد آپ نے اس کو اس طریقے سے اچھی طرح سے پھیٹ لینا ہے دھئی کو جو آپ نے بلکل لسی بنا دینا ہے لسی بنا دینے کے بعد آپ نے اس کے اندر شامل کرنا ہے بیسن کو یہ کھانا پکانے والا جو چمچ ہے جس سے کھانا سب کیا جاتا ہے میں نے یہاں پہ دھائی چمچ لیا ہے بیسن کا تو یہ اب آپ اس کے اندر شامل کرنے کے بعد اس کو بھی جو ہے نا اچھی طرح سے جو ہے نا اس کا ایک بیٹر بنا دیں جس میں بلکل بھی جو ہے نا لمس نہ رہے ہیں اس بیٹر کو کرنا ہے آپ نے ایک سائیڈ پر اور اس کے بعد ایک کڑھائی میں آپ نے ایک کپ آئل لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کے اندر دو باریک کٹیوی پیاز شامل کرنی ہے پیاز شامل کرنی کے بعد آپ نے پیاز کو جو ہے نا دو منٹ تک فرائے کر لینا ہے پیاز جب آپ کی فرائے ہو جائے تو اس کے بعد آپ نے اس کے اندر لسن ادر کا پیش شامل کرنا ہے ایک سے ڈیر چمچ اس کے بعد اس کے اندر ہم نے تین ٹماتر شامل کرنی ہے باریک چوب کی ہوئے اور اس کو ہم نے جو ہے اچھی طرح سے فرائے کر لینا ہے فرائے کر لینا کے بعد اس کے اندر ہم نے سپائسز شامل کرنے ہیں جس کے لیے سب سے پہلے میں نے یہاں پہ ہری مرچے لینا ہے پانچ سے چھے چمچ ایک چمچ حلدی ایک چمچ نمک دیر چمچ سابت گرم مسالہ اور ایک چمچ کٹیوی لال مرچ یہاں پہ میں نے ان ساری چیزوں کو شامل کرنے کے بعد بہت اچھی طرح سے تین سے چار منٹ تک بھون لینا ہے بھون لینے کے بعد میں نے اس کے اندر تین سے چار لیمون اس طرح کے سلائس کٹے ہوئے جو ہے نا میں نے شامل کر لینے اور لیمون سے ہماری کڑی بہت ہی مزیددار ہونے والی ہے یہاں اس کے بعد میں نے اس کو جو ہے اپنا جو بیٹر ریڈی کیا تھا وہ اس میں ڈال دینا ہے اس طرح سے پھر ڈالنے کے بعد میں نے اس باول کے اندر جو نا ایک گلاس پانی کو ڈالا ہے اور اس کو میں نے اس سے باول اچھی سے ساپ کر لیا ہے اور وہ پانی میں اب اپنی کڑی میں شامل کرنے لگی ہوں آپ ہی ایسے کیجے گا بلکل بھی جانے نہیں کیجے گا وہ شامل کرنے کے بعد میں نے اس کو دو سے تین منٹ تک جو ہے پکانا ہے ہیلانا ہے اور اس کے بعد میں نے آپ اس کو دس منٹ کے لیے جو ہے نا ڈھام کر رکھ دینا اپنی کڑی کو تاکہ دس منٹ تک اچھی طرح سے پک جائے اور اب میں ہونے لگی ہوں اپنے پکوڑوں کی طرف جس کے لیے میں نے آپے چھے پیاز دیئے جو ہے تھوڑی سی موٹے کاٹے ہوئے ہیں میں نے اور اس کے بعد میں نے یہاں پر لیا ہے ڈیر کپ تقریباً ہرہ پیاز ہرہ پیاز کا شامل کر دینا اس کے بعد تین جو ہے باریک چپس کی طرح کے کٹے ہوئے آلو ہیں آٹھ سے دس باریک چوب کی بھی ہاری مرچے ہیں دو چمچ زیرے کے شامل کرنے آپ پر میں نے تھوڑی سی اجوائیں لیا ہے دو چمچ میں نے آپ پر اناردانے کے شامل کرنے ہیں اس کے بعد میں نے ایک چمچ یہاں ہسپے زائے کا میں نے نمک لیا ہے اس کے بعد میں نے ایک چمچ کٹی بھی لال مرچ اور دو چمچ میں نے آپ پر دھنیا پاودر کے لیے دھنیا پاودر تھوڑا زیادہ ڈالیے گا آپ پر مکس گرم مسالہ پیساوا اور ایک چمچ ہی میں نے کالی مرچ اور اس کے بعد تھوڑا سا جو ہے میں نے وہ جو ہے پاودر کلر یوز کیا ہے وہ میں نے اچھے کلر کے لیے اور یہاں میں نے جو ہے لیا ہے چکن کیوب جس سے جو ہے ہمارے پاودروں کا ٹیسٹ اتنا لا جواب ہونے والا ہے جو جو کڑی کھائے گا وہ آپ کو لازم پوچھے گا کہ آخر آپ نے اس کے اندر ایسا کیا شامل کیا ہے جس سے آپ کی کڑی اتنی لا جواب بنی ہے تو اس کو آپ اچھے سے پاودر بنا لیں اور پھر اس کو اپنے پاودروں میں شامل کریں سپائسز شامل کرنے کے بعد اس کے اندر ہم نے ایک کپ جو ہے میدے کا لینا ہے جس سے ہمارے جو پاودریں وہ بہت کرسپی بنیں گے اور دو کپ جو ہم نے آپے بیسن کے لینے ہیں دھیر سارا ہرہ دھنیاں ڈالنا ہے اس کے بعد ایک کپ پانی میں نے ڈائریکٹ اس کے اندر جو ہے ڈال دیا ہے اور جو دوسرا کپ ہے وہ میں ہاتھ میں رکھ کر پاس جو ہے نا تھوڑا تھوڑا پانی جو ہے نا اپنی ضرورت کے مطابق اس میں شامل کروں گی تو جناب اگر اسی دوران آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن لازم پریس کریں اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کرنا آپ نے نہیں بھولنا کیونکہ یہ آپ کی طرف سے ہماری ہوسٹ آفزائی ہوتی ہے ویڈیو پسند آئے ریسپی پسند آئے تو لائک کمنٹ کرنا نہیں بھولنا اور کیا پکنا دیکھنا چاہتے ہیں یہ آپ نے ہمیں لازم بتانا ہے پکوڑے ہو گئے ہیں ریڈی ان کو میں نے کیا سائیڈ پہ کڑی کو چیک کرتے ہیں تو لوجکڑی ہماری اتھیے سے ہو رہی ہے اس کو یہاں میں نے ایک دفعہ بٹڑ چلانا اور یہاں میں نے دوبارہ اس کو تقریباً تیس منٹ کے لئے پکنے کے لئے چھوڑ دینا اس کو جتنا زیادہ پکائیں گے یہ اترا زیادہ مزے کی بنے گی اور اب میں یہاں پر اپنے پکوڑوں کو چیک کرتی ہوں یہ پکوڑے کیسے بن رہے ہیں تو یہ دیکھئے اس طریقے سے آپ نے تیز جو گرم آئل میں پہلے پکوڑوں کو ڈال لیں اور اس کے بعد جب آپ کے پکوڑے تھوڑے سے ہو جائیں تو درمیانی آنچ کر لینی ہے اور بعد میں آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے ٹھیک ہے سمجھ آرہی ہے آپ کو تیز آنچ پر آپ نے پکوڑوں کو پکنے کے لئے رکھ رہے ہیں اور ہلکی آنچ آپ نے تب کرنی ہے جب آپ نے اس کی سائیڈ چینج کرنی ہے تو یہ ایک چھوٹا سا ٹرک ہے جس کے لئے سے آپ کے پکوڑے جو ہیں کالے نہیں ہوں گے اور نہ ہی کچھے رہیں گے تو یہ پکوڑے ہو گئے ہیں ریڈی اب ہم اپنی کڑی کو چیک کرتے ہیں تو جی دیکھئے یہ کتنی اچھی فارم میں آگئی ہے یہ دیکھئے اس طریقے سے یہ دیکھئے یہ بہت ہی زبردست کڑی ہے ہماری جو ہے ریڈی ہو گئی ہے آپ کو ہمارے چینل کی کوئی بھی ریسپی چاہیے ہو تو آپ نے ارمامس فوڈ لازم لکھنا ہے ہمارے چینل پر بہت ہی اچھی اچھی مزیدار مزیدار ریسپیز موجود ہیں جو آپ کے بہت کام آ سکتی ہیں تو یا میں نے پکوڑوں والا آئل تھوڑا سا لے لیا ہے اس میں تھوڑا سا زیرہ تین چار ہری مرچیں اور ان کو میں نے اس طریقے سے اہلانے کے بعد تھوڑا سا خوشک دنیا اور حلدی پاورڈر ڈال کر ان کو تڑک لینا ہے یا میں نے اس کے بعد اس کے اندر تھوڑا ہارا دنیا شامل کر کے اس کو فوری طور پر اتار لیا ہے یہ میں نے گارنشنگ کے لیے آئل جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے تو اب میں ایک باؤل میں جو ہے کڑی کو ڈال لیتی ہوں اس طریقے سے آپ باؤل میں کڑی کو ڈال لیں اور اس کے بعد سینٹر میں جو ہے نا آپ رہے سارے پکوڑے رکھ رہے ہیں جیسے جیسے آپ نے کڑی جو ہے سرپ کرنی ہو ویسے ویسے ہی اس کو ریڈی کریں تو یہ زیادہ اچھی رہتی ہے پکوڑوں کا جو کرسپ ہے وہ ختم نہیں ہوتا تو اس کے اوپر آپ اپنی دوبارہ کڑی کو ایک اور جو ہے وہ لیئر لگائیں اس طرح سے تاکہ آپ کے سارے پکوڑے جو ہیں وہ کڑی میں ڈوب جائیں اس طرح سے اور اس کے بعد اینڈ پہ آپ اس کے اوپر یہ اپنا جو ریڈی کیوا آئل ہے اس کو آپ شامل کر دیں یہ بہت ہی مزیدار لذیز اور بہت ہی اچھی ریسپی ہے سب کو بہت پسند آئے گی آپ کو اگر ریسپی پسند آئے تو آپ نے لائک کمنٹ لازم کرنا ہے پھر حاضر ہوں گے نئی ریسپی کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ